نمبر دو دوسری بات رمضان کے مہینے میں جہاں اللہ تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے کہا ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ یہ مہینے میں تو کھانا پینا کم ہونا چاہیے نا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تاجب کی بات ہے کہ مسلمانوں کا کھانا پینا اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے کھانا پینا اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے یہ کیا بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان علاقوں میں اگر گزرو تو جہاں نارملی ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن رمضان کے اندر اتنی ساری چیزیں کیونکہ حقیقت یہ ہے اور یہ بات کو ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں افطار کا وقت ہوا اور وہاں پہ جو لوگ کھاتے ہیں جو نارمل دنوں میں نارمل جتنا کھانا کھاتے ہیں اس سے بہت زیادہ کھانا کھال لیتے ہیں تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے چند حدیثوں کو رکھوں تاکہ ہم ان باتوں کو گوھر کریں پہلی حدیث اور حدیث کی سنت صحیح ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کوئی بھی برطن نہیں بھرتا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو آپ کوئی برطن بھرتے ہیں اس سے سب سے برا برطن جو ہم بھڑیں وہ ہمارا پیٹ ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَذْ بِبْنِ آدَمَا اُقُلَّاتٍ يُقِبْنَا سُلْبَهُ ایک آدمی کے لیے آدم کی اولاد کے لیے کافی ہے کہ وہ اتنا کھانا کھائے کہ اس کی پیٹ سیدھی رہ جائے فَإِنْكَانَتْ لَا مَحَالَتَا لیکن اگر کھانا ہی ہے فَسُلُّ سُلِّ تَعَامِهِ ایک تِحَائِ کھانے کے لیے فَسُلُّ سُلِّ شَرَابِهِ ایک تِحَائِ پانی کے لیے فَسُلُّ سُلِّ نَفَقِهِ ایک تِحائِ ہوا کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پیٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک تِحائِ کھانے کے لیے ایک تِحائِ پانی کے لیے اور ایک تِحائِ ہوا کے لیے اور یہ چیز ہمیں سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مومن ایک آتڑی میں خاتا ہے اور جو انکار کرنے والا ہے جو کفر کرنے والا ہے وہ سات آتڑیوں میں خاتا ہے ایسے بتایا گیا ہے کہ جو مومن ہے وہ خاتا ہے پیٹ کو ایک سمجھ کر کے خاتا ہے اور جو انکار کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے اس کے پاس سات پیٹ ہے ایسا کھاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح الجامعے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہوں گے تو یہ حدیثیں یاد دھیانی ہیں ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے کھانے پینے پر کنٹرول رکھیں اور کھانے پینے کے اندر ایک تہائی کھانا ایک تہائی پانی ایک تہائی ہوا ہوتا کیا ہے کہ آدمی کھانے کے اندر ہی فل بھر دیا پھر اس کے پر سے پانی پھر ہوا نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ترابی کے وقت پر بہت سے لوگ ڈکاریں لیتے رہتے ہیں کیوں کیونکہ کچھ جگائی نہیں چھوڑے ہیں پیٹ کے اندر تو میرے بھائی وی بہنیں یہ کھانے پینے کے تعلق سے کنٹرول کرنا چاہیے یہ کوئی کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے ہاں روزہ رکھیں اللہ کے لئے رکھیں کوئی مر نہیں جاتے ہیں کوئی روزہ اگر تھوڑا ٹائم رکھیں اور کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ بلکل اتنا ہول سل میں کھانا ہے سات پیٹ سمجھ کر کے کھانا شروع کرنا ہے یا اتنا ہول سل میں زیادہ کھانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لئے چھوڑا الحمدللہ اپنے دل کو بھرنے کے لئے تقوے سے لال لکم تتقون کے لئے تو دوسری بات آپ کے سامنے اس پروگرام میں یہ رکھی گئی ہے کہ نمبر ون یہ مہینہ آرام کا مہینہ نہیں ہے سست ہونے کا مہینہ نہیں ہے لیزینس کا مہینہ نہیں ہے دوسری بات کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے